اسلام علیکم بولیس مفرش آمدین میں ہوں گا ہر اشراعت بلٹن کا آخاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں اسلام آباد کے ریڈ زون میں پی ٹی آئی مزہرین کے خلاق گرینڈ آپریشن کیا گیا شہر اقتداء کو مزہرین سے خالی کربالیا گیا ہے جبکہ حکومتی بسرہ کی مطابق ہے بشرا بی بی اور علی امین کنڈا پور ایک ہی گاڑی میں فرار ہو گئے خاندانی سے راہنی علی امین کنڈا پور کے خیبر پاکتی خواہ پہنچنے کی تصدیق کر دی جبکہ بشرا بی بی کی بھی کے پی پہنچنے کی غیر مصدق اطلاق موصول ہوئی ہے پولس نے پانچ سو سزار مزہرین کو گرفتار کیا جن آئی وینیو سیونٹ ای وینیو سے مزہرین کی گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہونے کو سامنے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ ریڈ جون سمیت اسلام آباد کے تمام علاقوں سے مزہرین خائب ہو گئے اس مطالق آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد اور بلیو ایریا سے شرپسند اور انتشار پسند اناثر کو نکال لیا گیا ہے بشرا بی بی کے کے پی پہنچنے کی غیر مصدق اطلاق موصول ہوئی ہے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پولس نے پانچ سو سے زائد مزہرین کو گرفتار کیا ہے اور یہ پانچ سو سے زائد وہ مزہرین تھے جو شرپسند اناثر سے جو دہشتگردی کر رہے تھے جن ایونیو سیونت ایونیو سے مزہرین کی گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہونے کی فوٹیجز سامنے آ چکی ہیں فوٹیج میں یہ دیکھا جا سکتا ہے اسلام آباد کے ریڈ زون میں پی ٹی آئی مزہرین کے خلاف یہ آپریشن کیا گیا ہے پانچ سو سے زائد کارکنان انتشار پسند کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا پہلے دن سے کہہ رہا تھا تحریک انصاف سے مزاکرات ہوں گے ہی نہیں ان کا رویہ ایسا نہیں کہ جوز اور دھمکیاں دے کر ملک اربو روپے کا نقصان کر کے دیکھ لیا تحریک انصاف والوں سے کہتا ہوں کہ اب بس کریں بہت ہو گیا کب تک ایسا کریں گے پی ٹی آئی مزہرین کے منتشر ہونے کے بعد اس متعلق آپ کو بتائیں کہ وزیع داخلہ موسین اپی ڈی چوک پہنچے فوری طور پر بند سڑکوں کو کھولنے کے اعلان کیا کہا کہ موبال فون سرویز باہل ہو جائے گی اسلام آباد میں جمعیدات سے سکول مکمل طور پر کھل جائیں گے جو کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں نے میڈیا ہاؤسز پر حملے کیے کبھی مذاکرات نہیں ہو اور انہوں نے وہ دھون دھمکی کر کے دیکھ بھی لی سارا پاکستان کا اربو روپے کا نقصان کر کے دیکھ بھی لیا ابھی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہیں کہ کوئی ان کا ایسا رویہ نہیں ہے میں پھر کہوں گا پلیز اب آپ نے کتنی دفعہ اس طرح کی چیزیں کرنی ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اڈیسی صاحب ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم کچھ کنٹینرز رات کو کچھ کل صبح میں 10-11 وجہ سارے چیزیں کریں گے پرسوں سے سکول کھل جائیں گے نیٹ وغیرہ کا موبائل سرویس کے تھا وہ صبح انشاءاللہ رسٹور ہو جائے گا دیفرنٹی جو جو ہمارے میڈیا ہاؤسز کے اوپر جنہوں نے ٹیک کیا ہے وہ سی سی ٹی وی آلڈی منچن کر گئے وہ ڈونے گے اور ہر ایک کے خلاف پرچا دیں ہم نے ان کو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ جب انہوں نے خود کہا کہ ہمیں سنجانی کی جگہ دے دیں ہم نے مشاورت کے بعد وہ جگہ دیں انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ہمیں خان صاحب نے بھی اوکے کر دیا ہے کہ ہمیں سنجانی جا کے کر دیں ان کی جو آج کل ایکٹنگ پریزنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں مانتی یہ دہشرت گرد ہیں ان سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی وفاقی صیرت اللہ تاتا تارر نے علی امین گنڈا پورا بشرا بی بی کو بھگوڑا قرار دے دیا کہا کہ فرار ہونے والوں کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے یہ اپنے لیڈر کو رہا کرانے آئے تھے خود گریفتار ہو گئے مظاہرین چپلے کپڑے گانیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے ثبوت مکمل طور پر موجود ہے انہوں نے کہا کہ ریڈ زون سے داخل ہو گئے پارلمنٹ ہاؤس پر حملہ کرنا تھا پی ٹی آئی کا اسلام آباد کو ٹیک آور کرانے کا پلان تھا جبکہ ثبوت مٹانے کیلئے کنٹینر کو خود آگ لگائی گئی ان کے سارے منصوبے خاک میں مل چکے ہیں کنٹینر کے نیچے سے جلے ہوئے کاغذات ملے جن کا فوراں سے کرایا جائے گا دہشت گرد جب سے کوئی بات چیت نہ ہوئی تھی نہ ہوگی علی امیر بھگوڑے اور بشرا بی بی پیر بھی شرم سے ڈوب مرنا اور آئندہ اسلامباد کا رکھنا کرنا یہاں پہ اپنی گاڑیاں چھوڑ کے چپلیں چھوڑ کے یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنے کپڑے چھوڑ کے یہاں سے بھاگئے ہیں میں تطویریں شیئر کروں گا اور ایک اس کی بقاعدہ ویڈیو ریلیز کریں گے وہ جو کنٹینر کو انہوں نے آگ لگائی اس کی وجہ سمجھ آگئی ہے اس کے نیچے کانگوں کی راکھ ہے انہوں نے وہاں پہ بقاعدہ پلان بنائے ہوئے تھے اور وہاں پہ ایویڈنس موجود تھا کہ انہوں نے ریڈ زون میں انٹر کر کے پارلیمنٹ پہ کیسے حملہ کرنا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ فائنل کال نہیں تھی یہ مس کال مسلم نیک نون کے رحمہ رانہ سنولہ کہتے ہیں کہ حکومت نے صبر و تحمل کا طویل مظاہرہ کیا پی ٹی آئی کو کئی مرتبہ کہا کہ باتچیت ہی مسائل کا واحد حل ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے واضح کہا گیا کہ کوئی باتچیت نہیں کریں گے یہ جب سے اقتدار سے ہٹے ہیں ملک میں انتشاکوں پر بان چڑھانا چاہتے ہیں جبکہ عوام کو سوچنا ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی ملک کو کہاں لے کر جا رہے ہیں پورے جو ہے وہ یقین سے بات نہیں کی جا سکتا ہے نہیں فیال کہ خان صاحب جو ہے وہ بان گئے دوشرا بی بھی جو ہے وہ نہیں بانے یہ ڈیچاؤ کا فیصلہ خان صاحب نے فیصلہ کیا ہوا ہے یہ تو یہ ڈسپیوٹس ہوں ٹیس میں جو ہے وہ ٹیبل پہ جا کے جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں یہ حل ہو کرے ہیں پورے پلنی پارٹی تو نہیں ہے نا بات تو جب بھی کرنی ہے وہ گورنمنٹ نے کرنی ہے یا پولیٹکل پارٹی نے کرنی ہے ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ملک کو جو ہے وہ اپنی اس منفی سیاست کی نظر کیا ہوا ہے اور یہ پاکستان کا نمسان ہے اب لوگوں کو لوگوں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے اگر اسی طرح سے اس بندے کی روش رہی تو یہ پاکستان کو پھر کہاں پہ لے جا لے کے جا کے دوڑے گا اس کی پبلک سپورک یہ ہے وہ ختم ہونی چاہیے لوگوں کے اوپر اس کا چہرہ یہاں ہونا چاہیے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی یہ سوچ رکھا تھا کہ ادھر آئیں گے تو پھر ہم آپریشن کریں گے ادھر کا آپریشن جو ہے وہ ایک جگہ پہ نہیں ہو سکا تو پھر یہ کرنا پڑا اس لمحابات میں جن ایوینیو پر پی ٹی آئی کے اعتجاستان مامنا وزیر آزم شہباز شریف نے آج وفا کی کابینہ کا اہم اجلاس علاقہ لیا ہے وفا کی کابینہ اجلاس میں وزیر داخلہ موسن نقوی امن و امان کی صورتحل پر تصویلی بریفنگ دیں گے ذرا کی مطابق وزیر داخلہ کی بریفنگ کی روشنی میں مظاہرین کے خلاف واہم فیصلے کی جانے کا بھی امکان ہے اعتجاستان کے دوران شر پسندوں کے حملے میں شہیر رینجر اہلکاروں کی نماز جنازہ چکلالہ گیرشن میں ادا کر دی گئی وزیر آزم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل آسمونی نے شرکت کی نماز جنازہ میں نائی وزیر آزم وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات بھی شریک ہوئے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ شہدہ میں نائک محمد رمضان سپاہی کلفام خان اور سپاہی شانواز شامل شہدہ کو فوجی عزاز کے ساتھ آبائی لاکھوں میں سپردخہ کیا جائے گا وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان خون ریزی افرط افریقہ متحمل نہیں ہو سکتا پرتشدد کاروائیوں پر قانون نافذ کرنے والے داروں نے تحمل کا مظاہرہ کیا پوری قوم رینجر پولس کے ساتھ کھڑی ہے اب یہ جانیے سرال کی سیکیورٹی کابینہ نے حزباللہ کے ساتھ جنگ بندی کی منظوری دے دی ہے جبکہ لگمان نے جنگ بندی کا ان نفاظ آت سے ہو جائے گا امریکی صدر جو باٹر نے لبنان میں جنگ بندی کو اچھی خبر کرا دے دیا کہا کہ اس سرال نے جنوبی لبنان میں حزباللہ کی بنیادی دھانچے کو تباہ کیا اگر مہدہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس سرال اپنے دفاع کا حق برقرار رکھے گا برطانیہ کے زیر آزم کیرسٹرومر نے کہا کہ مہدے کو لبنان میں دیر پا سیاسی حل میں تبدیل کیا جانا کہیے گزشتہ چند مہینوں کے دوران جنگ کی وجہ سے ناقابل تصور نتائج کا سامنا کرنا پڑا حادثات تو دیگر واقعات کا ذکر کریں کراچی کے علاقے کارساز روٹ کے قریب مزدار ٹرک کی موٹر ساکل کو ٹکر حادثے میں خاتون جانباہ جبکہ دو بچوں سے میں تین افراد زخمی ہو گئے جانباہ خاتون کی شناح سے سنہ جاوید کی نام سے کر لی گئے پولیس نے ڈراؤر محمد عالم کو گرفتار کر کے مزدار ٹرک قبضے میں لے لیا پاکستان اور بیلے روس کے درمیان مفاہمتی آد درشتوں پر دستاخت ہو گئے ہیں جبکہ وفوت کی سطح پر باتچیت کے علامیہ جاری دو طرف تعلقات کی موجودہ رفتار پر اتپینان کا اظہار کیا گیا اہم علاقائی اور آن بھی پیش رفت پر تبادلے خیال کیا گیا وزیراعظم نے کہا کہ اس متعلق دونوں ملکوں کے درمیان مہدوں پر پیش رفت کے لیے دو ہفتے بعد مفاہمت کی سطح پر بیلے روس میں ملاقات ہوگی بیلے روس کے صدر نے کہا پاکستان اور بیلے روس کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں مہدوں اور یاداشتوں پر عمل درامت میں تیزی سے پیش رفت کرنی ہے نو منتخب امریکی صدر ڈانل ٹرم نے میکسکو کینیڈا اور چین سے آنے والی اشیاء پر بھاری ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا خیر ملکی میڈیا کے مطابق ڈانل ٹرم نے کہا کہ بیٹ جنوری کو میکسکو کینیڈا سے آنے والی تمام اشیاء پر پچیس فیصد ٹیرف پر دس سخت کروں گا ساتھ ساتھ کہا گیا کہ چین سے درامداد اور اشیاء پر بھی موجودہ ٹیرف سے دس فیصد زیادہ ٹیکس آئیت کریں گے آرٹ کانسل کراچی میں جاری ابامی تھیٹر فیسٹیبل کے انیس روز منٹو کی کہانی میں اسمت چکتائی کی کردار کو ڈرامے میں ڈھالا گیا تحریک نسوا کی جانب سے ابامی تحریک اور تھیٹر فیسٹیبل میں منٹو میرا دوست پیش کیا گیا کراچی سے محمد کاشان کی رپورٹ دیکھئے آبامی تھیٹر فیسٹیبل کا انیس سوا روز منٹو کی تحریروں کی دھوم تھیٹر میں منٹو میرا دوست پیش کیا گیا آرٹس کانسل کراچی میں ہونے والے فیسٹیول کے تھیٹر میں اسمت چکتائی کا کردار کلاسیکل ڈانسر شیما کریمانی جبکہ سعادت حسن منٹو کا کردار تھیٹر ادھاکار عمران خان نے نبایا پنکاروں نے کرداروں میں ایسے حقیقت کے رنگ بھرے کہ ہال تالیوں سے گونج اٹھا شرکا نے کہا منٹو کے افثانوں کی اکس بندی دیکھ کر خوب مزا آیا منٹو کی زندگی کے بارے میں بتایا بہت کچھ سیکھنے کو ملا اکیس روزہ تھیٹر فیسٹیول 28 نویمبر تک جاری رہے گا آج کے تھیٹر میں منٹو کے لکھے گئے افثانوں کی اکاسی پیش کی گئی جس کو دیکھ کر شرکا خوب محسوس ہوئے کیمرمین ساجد کمال کے ساتھ محمد کاشان بول نیوز کراچی نیوز بولٹن سفل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لئے اسے کیجئے ہماری ویب سائٹ بولنیوز.com آپ دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے